بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ابھی میرے ساتھ بجات سعید خان موجود ہیں و س کے آپ کو پتا ہے پاکستان کے بڑے زبردست منجے ہوئے انکر اور ایڈیوکیٹڈ صحافی ہیں ان سے تفصیل سے موجودہ معاملات پر بات کریں گے لیکن تھوڑی سی میں اپ ڈیٹ پہلے آپ کو دے دوں جج ہمائیوں دلاور نے عمران خان کو کل پھر طلب کی ہے اگر پیش نہ ہوئے تو ناقابل زمانت وارنٹ جاری اسلامباد کی جو سیشن کوٹ ہے توشہ خانہ خوشداری کیس میں دفعہ تین سو بیتالیس کے تحت پینتیس سوالات عمران خان کے وکیل کو دے دیئے اور کہا کہ کل ذاتی حیثیت میں دوبارہ طلب کی ہے نہ طلب ہوئے تو ناقابل زمانت وارنٹ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کوٹ میں پہلی دفعہ عدالت نے ایکشن لیا ہے کاش ایسا ہی کچھ ایکشن عمران ریاض کے معاملے پر بھی لے لیں چودری پرویز علائی کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر سپیشل سنٹرل عدالت لاہور کی جو آئی جی پنجاب ہیں اور جیل خانہ جات اور ہوم سیکٹری ان کی تنخواب بند کرنے کا حکم اور بغیر اجازت اور الپنڈی جیل انہیں متقل کرنے پر پچاس ہزار پیر جرمانہ اب الیکشن کے حوالے سے ایک واردات بڑی واردات ہے اور خطرناک واردات ہے آپ کے نوٹس میں لانا ضروری ہے ڈیجیٹل سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے الیکٹرانک میڈیا لائسنس اور سزا جزا یہ حکومتی پالیسی ہے الیکٹرانک میڈیا آثورٹی کرائم کنٹرول پر یہ بل اسیمبلی میں جا رہا ہے اور الیکشن سے پہلے اس پر کنٹرول کریں گے تاکہ الیکشن میں مطلوبہ نتائج اور دھانلی کی ویڈیوز سوشل میڈیا بنائیں آپ کو پتہ لوگ مایکروسکوپک انداز میں چیک کرتے ہیں چیزوں کو اس کے ساتھ ساتھ مسلم علی نون میں آپ کو پتہ چھے وزیراعظم تیار ہو چکے ہیں خواجہ احسن، احسن اقبال، خواجہ سعاد رفیق، مریم نواز، شہباز شیف اور نواز شیف خاقان عباسی بیارہ یہ اپنا بھی سب کے سب چار نمبر گیٹ پر کمپنی کے اپنے سی وی لے کر موچے ہوئے آسف زرداری اپنے چکر میں، اپنی بلاول کے چکر میں اپنی آسفہ کو سندھ کے وزیراعلا اور فضل الرمان صاحب خود صدر خیبر پختون خواہ کا وزیراعلا بیٹا اب عمران خان نے کہا تھا نا کوئی رہ تو نہیں گیا تو لگ رہے کوئی عودے کی خواہش کے لیے رہنے گیا عساق ڈار تو کہتا ہے کہ چلو وزیراعظم نہ سی مجھے وزیر خزانہ ہی رہنے دی تو صورتحال یہ کہ چھے گروپ ان کے بن چکے ہیں قابلیت کا میار یہ ہے کہ کون جوتے پالش زبردست کرے گا نگران وزیراعظم پر بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے ترمیم کے لیے واردات اس پہ رضا ربانی نے جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا اس پہ تحریک انصاف کے سینیٹر نے بھی کورم پورا ہے نہیں قانون پاس ہو رہے ہیں اس پہ بڑی ٹھک ٹھاک انہوں نے اپنا اتجاج کیا یہ سیکشن دو سو تیس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور پختون خواہ میں آپریشن کی بازگشت دوبارہ آپ کو پتا ہے بڑی ملاقاتیں ہوئیں ہیں ابھی سینٹر کام کے چیف آئے ہیں پاکستان امریکہ بارڈر جو ہے سیکیورٹی اور جنڈر ایکویلٹی یعنی مرد اور عورت کے تحفظ کے لیے اومنی بل دسمبر میں آپ کو پتا ہے پاس ہوا تھا جس میں دو سو ملین ڈالر اب تیس ملین ڈالر پہلے کے دیئے میں جس پر وہ مفتی عبدالشکور صاحب کا آپ کو پتا ہے قتل بھی ہوا وہ تیس ملین ڈالر کے درگے پوچھتا تھا نیک آدمی تھا بارہ سرکاری گاڑیوں کی جب تک تلاشی نہیں لیں گے اس وقت تک دہشتگردی روکنا بڑا مشکل ہے لیکن آج موضوعات پر وجات خان کے ساتھ امران خان کے کیسز ہیں امران خان کی گرفتاری نائلی کی جو آپ کو پتا ہے توشہ خان اور سائفر کیس میں بعد الیکشن قریب آ رہے ہیں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور امران خان کے حق میں معاملات کیسے جا رہے ہیں اور جو ترامیم کی جا رہے ہیں نگران سیٹ اپ اتنے لمبے عرصے کے لئے لانے کا منصوبہ پھر تحریک انصاف کا آپ کو پتا ہے امیدواروں کو چناو ان کو ٹکٹ دینا الیکشن کی کمپین چلانا دھاندلی روکنا یہ سب تحریک انصاف کیسے کرے گی نواز شیف کی واپسی شہباز شیف کا کیا کردار اس میں بھائی کو روکنے میں اس کے علاوہ لوٹے ہیں تحریک انصاف کے ان کا مستقبل کیا ہے اور سب سے بڑھ کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان مغرب کے لئے خصوصی طور پر امریکہ کے لئے قابلے قبول ہوں گے آپ کو ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ مہا تبدیلی ہو رہی ہے عمران خان کی سیاست پاکستانی موجودہ حالات پر یہ تمام باتیں وجات سعید خان کے سامنے رکھتے ہیں کچھ سوالات کچھ ان کا تجزیہ اس میں شامل کرتے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بلکم بیک فرم دے بریک جی میرے ساتھ آپ کو پتا ہے پاکستان کے بڑے منجے ہوئے انکر جرنلسٹ بڑا گھومے پرے ہیں آپ ان کے وی لوگز دیکھتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں آج جو سیچویشن میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی عمران خان کی سپیشلی وجات بھائی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی خان صاحب کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں لے جائے جا رہا ہے دلاور ہمائیوں جج صاحب جیسے اور جون جو الیکشن قریب آ رہا ہے ابنان خان کی گرفتاری کے لیے تیزی آتی جا رہی ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے یہ خان صاحب کو گرفتار کریں گے الیکشن سے پہلے ناہل کریں گے اگر یہ کریں گے تو خان صاحب اسے کاؤنٹر کیسے کریں گے اسلام علیکم سب بھی بہت شکریہ میں بہت بڑا فین ہوں آپ کے شوکہ میری فیملی بہت آپ کی فین ہے آج جو رپورٹیں نکلی ہیں یہ آپ کی سوال کے جواب میں ان سے پھر سے واضح ہو گیا ہے ایک بار پھر واضح ہو گیا ہے کہ کیس آفٹر کیس کے بعد خان کے خلاف جو ہوا ہے وہ اللیگلی ہوا ہے اب ٹرکی سے ایک رپورٹ نکلی ہے ادھر ایک رپورٹر کو ناب کے ڈاکیمنٹس لیک کیے گئے ہیں ایک انانومس ٹپ سے یہ ڈاکیمنٹس ان کے پاس پہنچے ہیں یہ ڈاکیمنٹس پروف کرتے ہیں کہ اپریل دوہزار بیس میں جب پوری دنیا کووڈ میں مبتلاہ تھی جب عمران خان اور فوج سیم پیج پہ تھے جب ہم ہمارا سب سے بڑا دشمن کرونا وائرس تھا اور عمران خان نہیں تھا تو یہ جو الکادر یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی الکادر ٹرسٹ کیس ہے یہ ناب نے کلوز کر دیا تھا یہ تین سال سے کلوز تھا یہ کیس اب آج جو اسی پہ میں نے بھی ابھی شو کیا ہے اسی پہ اب سوشل میڈیا بھی بول پڑا ہے افتخار دورانی صاحب جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویسے تو ہمیں اگر بول بھی دیں غلطی سے کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اب نظر آنے لگیا ہے کہ الیگل ہے اب خود تھوڑی دیر پہلے میں نے خان صاحب سے جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا میں نے خان صاحب سے پوچھا یہ اب یہ ایک اور دستاوی ذات ایک اور موو سے نظر آیا ہے کہ جو نو مئی کو ریسٹ ہے وہ ایک الیگل آرڈر کی وجہ سے ہوا ہے اب خان صاحب تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ فالس فلائگ ہے انہوں نے خود کروایا ہے مگر اب پہلی بار نو مئی کے بعد ثبوت کم از کم اس نو مئی والے کیس میں آ گیا ہے مگر ایون دو خان صاحب کا موقف ہے کہ میں ان کو سو کروں گا اس ایوڈنس کو یوز کروں گا وہ بچارہ کب تک کرے گا پرس کریں کہ وہ ایک کیس پہ اگر کاؤنٹر بھی کر لے they're still going to make more cases and ان کو کوئی ان کا کوئی روکنا نہیں ہے میرا خالی اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ ان کی انٹینشنز کیا ہیں ہم روز مرہ کی اس میں گھسنے کی بجائے اگر ہم دیکھیں کہ انٹینشن کیا ہے آگے دیکھیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ خان کو نہیں لانا اگر خان کو نہیں لانا تو الیکشن نہیں کروانا یا اریسٹ کرنا ہے یہ دو چیزیں ہیں یا اس کو نا اہل کر دو اریسٹ کر لو یا الیکشن نہیں کرواؤ one of the two کیونکہ نا اہل اور اریسٹ کرنا مشکل ہے اور فرنکلی روز ڈیٹا نظر آنے لگیا ہے کہ کورٹس کہ ایسے دستاویزات شاید خان کو ریسٹ نہ ہونے دیں اور اب امریکی بھی بول پڑے ہیں دنیا بھی بول پڑی ہے یوروپینز بھی بول پڑے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا تو ان کا جو دوسرا پلان بھی جو ہے اب وہ بھی انہوں نے چالو کر دیا ہے اور وہ آج چند گھنٹوں پہلے جو ہم نے دیکھا ہے پارلمان میں کہ انہوں نے کیر ٹیکو کو وہ طاقتیں دے دی ہیں جو ایک نامل حکومت کے پاس ہوتی ہیں تو یہ فوج ہمیشہ سبی بھائی یہ فوج کا نا ایک ایک پلان ہوتا ہے اور ایک پھر کنٹنجنسی پلان ہوتا ہے جسے عام زبان میں ہم پلان اے اور پلان بی کہتے ہیں کسی بھی فوجی مشک میں جائیں وہ راستہ جو حدف ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہم ایسے جائیں گے یا ہم ایسے جائیں گے تو ایسے جانے والا جو راستہ ہے کیونکہ وہ الیگل ہے کیونکہ اسے نا اہل کرنا اس کو ریسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو اب یہ ایسے جا رہے ہیں اور ایسے جانے میں اب نظر آ رہا ہے کہ پالیمان میں اب یہ انجنیرنگ کر رہے ہیں جریمینڈرنگ ہو رہی ہے تاکہ الیکشن جو ہے وہ اور ڈیلے ہو اور یہ جو کیر ٹیکر نظام ہے یہ اب ایک پی ڈی ایم پارٹ ٹو کی طرح چلے گا ابھی تک تو پی ڈی ایم پارٹ ون ہفتے دس دن میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں مگر مگر ایک نیا پی ڈی ایم پارٹ ٹو آئے گا جس کا اچھا یہاں پہ میرا آپ سے سوال یہی تھا اس میں وجہت نہیں کہ ابھی جو نگران سیٹ اپ انہوں نے ٹو تھوئیٹی سیکشن میں امنمنٹ بھی کی پارلیمنٹ کا آپ کو پتہ ہے سیشن بھی چلا بڑا تو ایک طرف تو نگران سیٹ اپ لانے کی بھی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف سے جو پی ڈی ایم ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی اس وقت بے قرار ہے نوازشی صاحب بے قرار ہے واپس آنے کے لیے وزارت عظمہ سمالنے کے لیے تو وہ دونوں چیزوں کو پیرلل کیسے چلائیں گے جی میں بھی بے قرار ہوں کہ میرے بال ہو گئے ہیں میں بھی بے قرار ہوں کہ میں پھر بیس سال کا ہو جاؤں اور مجھے سولہ سال کی دوشیزہ مل جائے اور میری زندگی پھر سے شروع ہو جائے بٹ اتنی اتنی حسانی نہیں ہے ایک تھوڑا بہت ٹوٹا بھجا ایک ملک ایک بندہ تھا محمد علی جناب وہ وکیل تھا ایک وہ چھوڑ گیا ہے اور ہم سب میں اگر ان کے ڈی ای نے میں نہ ہو مگر کم از کم ہمارے ڈی ای نے میں کانسٹیٹوشنلزم ہے the courts do exist بہت ساری میری بھی تمننائیں ہیں مگر جس طریقے سے مگر جس طریقے سے جو جریمینڈرنگ کی جا رہی ہے انجینئرنگ کی جا رہی ہے اس کیر ٹیکر نظام کو جو طاقتیں دی جا رہی ہیں and we must go and study کہ اس کیر ٹیکر نظام کو exactly کیونکہ ایک جب طاقت دے دیتے ہیں تو وہ اپنے پاس اور بھی وہ پھر لے سکتا ہے it can take more powers ہاں تو ultimately اگر آپ والی بات کو میں اگر آگے لے کے چلوں کہ اگر نواز شریف کو لانا ہے اور عمران خان کو ہٹانا ہے اگر یہی گول ہے گول بڑی سمپل ہوتے ہیں ہم اسے کامپلیکیٹ کرتے ہیں گول بڑا سمپل ہے انہوں لاؤ انہوں بھگاؤ so اس حساب سے اگر یہ گول ہے تو نظر آنے لگیا ہے کہ اس میں it won't be easily legally extra constitutionally illegally sure مگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے آپ کہہ رہے ہیں دوست تو نہیں ہمارے جو ماسٹرز ہیں انہوں نے بھی پچھلے دو ہفتوں میں بہت عرصے سے جو آپ کے انصافین جو especially دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو بھی کہتے ہیں آپ کے شو پہ بھی کومنٹس ڈالتے ہیں ہمارے شو پہ بھی ڈالتے ہیں ویسے بھی بچارے کہتے ہیں کہ مہینوں سے امریکہ چپ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر پچھلے دو ہفتے میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار ایک بندے نہیں دو بندے نہیں تین بندوں نے جو جو ان کے secretary of state blinken ہے وہ ان کی deputy secretary of state انہوں نے اور پھر پرسوں میں ماتھیو ملر جو ان کے spokesperson ہے انہوں نے clearly بول دیا ہے کہ election ہونے چاہیے اور human rights کی بات یہ جو magic word تھا نا human rights والا جو بڑے عرصے سے missing تھا یہ بھی شروع ہو گیا ہے تو اس حساب سے نہ اندرونی طور پہ آسان ہوگا نہ بیرونی طور پہ آسان ہوگا کہ ان کو جو چاہتے ہیں لیکن پیاد پہ یہاں پہ سوری چونٹا ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں محسن نکوی صاحب آئے تھے آپ کو پتا ہے تین مہینے کے لئے اب تو انہوں نے نگران کا لفظ بھی ہٹا دی ہے اب وہ وزیراعلا لکھنے لگیں تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر کیا اس سیٹ اپ کو بھی اس طرح یہ کر تو سکتے ہیں اس کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑ سکے نہیں کر تو یہ سکتے ہیں جی یہ تو بہت ریزلیٹ ما شاء اللہ سے ہمارے ماسٹرز ہیں انہوں نے ایمسٹرڈام سے پلان شوری کر کے نیوکلئر بم بنا سکتے ہیں ما شاء اللہ میں ان میں ان میں بڑی بڑی طاقت ہے یہ بہت بہت سلجے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کی بقاہ کے لئے بہت محنت کی ہے کچھ لیگلی کی ہے کچھ ایکسٹرہ لیگلی کی ہے مگر کی ہے تو ان میں ریزلینس ہے کہ پرچا پاس کرنا ہے کسی بھی طریقے سے کرنا ہے تو اس حساب سے مگر جس بندے نے یہ تاریخ گواہ ہے جس بندے نے ان کے لئے پلان چھوڑی کر کے وہ نیوکلئر بم بنایا وہ بھی ایک خان تھا ایک یو خان اس کے ساتھ انہوں نے اس کے آخری دنوں میں کیا کیا وہ ہم سب کو یاد ہے تو اس حساب سے مطلب they can do anything they want مگر again civil society آپ ہم ہمارے دیکھنے والے جو بلیو کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ میں کہ ٹھیک ہے آپ می باپ ہیں مگر اگر کسی کم از کم گارڈ ریلز ہونی چاہیے میں ڈال دیں ہاں تو کہیں سے یہ گارڈ اب جب آپ پوری روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں بنیزبت کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دیکھیں ہمیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس بہت بڑی لانڈ کروز ہے میرے پاس رکشہ ہے آپ کے پاس آپ کو زیادہ وہ چاہیے لینز آپ کو زیادہ گاڑی چاہیے but it doesn't mean کہ آپ سب کو مارتے ہوئے نکلیں آپ بیچ میں چلائیں ارام سے چلائیں اپنی سپیڈ میں چلائیں آپ میں بہا پہ ہم رکشے والے ہیں but it doesn't mean کہ آپ آف روڈنگ چلے جائیں اور باقی جو لوگ ادھر ادھر رہ رہے ہیں بچارے جھوپڑیوں میں ان کے اوپر بھی گاڑی چلائیں یہ اس موڈ میں لگ رہے ہیں this is not جیٹی نوڈ this is Pakistan امران خان کی پاپولیریٹی کے گراف یونینیمسلی سب لوگ اگری ڈیس پہ کہ گراف کا ان کو جو لیول ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے کچھ آپ کو پتا ہے منیمم بھی کرے تو سیونٹی سیونٹی فائف دے رہے ہیں ان کو اس صورتحال میں پھر بھی الیکشن آپ کو پتا ایک آٹ ہے لوگوں کو گھروں سے نکالنا الیکشن کیمپین کرنا کینڈیڈیٹس کو چننا ان کو ٹکٹ دینا کر ایگزیکیوٹ کر لیں گے سارا پلان I don't think کہ دیکھیں پاکستان ہی تو بہت ڈائیورس قسم کا ملک ہے ایک پاکستان نہیں ہے آپ ماشاءاللہ سے ٹیکسیلا سے ہیں میں الحمدللہ کوئٹا سے ہوں یہ بالکل حالانکہ سیملر سائز کے شہر ہیں حالانکہ سیملر سائز کے شہر ہیں بالکل الگ نویت کا ان کا پولیٹیکل کلچر ہے جس طریقے سے ٹیکسیلا میں ریلی ہوتی ہے اس طریقے سے کوئٹا میں نہیں ہوتی جو پارٹیاں ٹیکسیلا میں لڑتی ہیں وہ پارٹیاں کوئٹا میں آج تک نہیں جیتی ان کا نام نہیں سنا کوئٹا میں ٹھیک ہے جی more than anything recently جو ہم نے دیکھا جو کے پی میں ہوا جو ایک بریزن قسم کی انجینئرنگ ہوئی پرویز خٹک اور جو پھر محمود خان نے جو اپنی نئی پارٹی بنائی ہے وہ ایک بڑا اچھا وہ لیبورٹری نہیں ہوتی یونیورسٹیوں میں وہ لیبورٹری کا ایک اگزامپل ہے ہاں تو وہ ٹیسٹیوب جو انہوں نے بی بی بنانے کی کوشش کی تو وہ جو پوش بیک آ رہا ہے ایک تو اسی دن ہی نظر آ گیا لوگوں نے کہا کہ جی او مڑا میرا تو نام ہی نہیں ہے مجھے ایسی تم نے اس پارٹی میں ڈال دیا ہے number one پہلے تو یہ ہوا پھر کچھ لوگوں نے اینکڈوٹلی جا کے ادھر سے ریپورٹنگ کی اب سروے تو الاؤڈ نہیں ہیں گیلپ پول یا دیگر پول جو آخری چلے تھے وہ تین چار مہینے پہلے چلے تھے سال کے شروع میں جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ سکسٹی فائف پسنٹ سے اوپر ہے امران خان کی آج شاید زیادہ ہو بٹ وی ڈونٹ نو ایک لیٹس پول ابھی تک نہیں نکلا وٹ وی نو اس اینکڈوٹل جو ہمیں سوال جواب ہائی ہلو ووٹس ایپ ویڈیو ہمیں جو لوگ کان سے سنتے ہیں آنکھوں سے شاید دیکھ لیں کوانٹی فائیڈ ایویڈنس نہیں ہے مگر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو جو واضح ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کی الیکٹرٹ کو کراچی میں آپ منور کر سکتے ہیں علی زیادی کو فارغ کر کے یا جس طریقے سے پنجاب میں وستی پنجاب میں آپ جانگی ترین کو لاکی یا جنوبی پنجاب میں اس کے ساتھ آپ گیم کھل سکتے ہیں وہ فار ایکزامپل آپ کے پی میں نہیں کھیل سکتے جس طریقے سے آپ سرداروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلوچستان میں اس طریقے سے آپ ایم کیو ایم کو کنٹرول نہیں کر سکتے کراچی میں تو اس بندے کا جو ووٹر بیس ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے اور قبل از وقت ہوگا کہ وہی جو فارمولا ہے دیکھیں وہ جو پریس کانفرنس والا فارمولا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چاہ شاہ پیو پھر پریس کانفرنس کرو اور پھر سب گناہ ماں اب پنجاب میں یہ فارمولا چلا کراچی میں بھی یہ فارمولا چلا مگر کے پی میں فارمولا نہیں چلا بیک فائر ہو گیا وہ ایک الگ قسم کا منٹالیٹی ہے تو it's too early to say and the country is too big ملک بہت بڑا ہے کہ ہم کیسے کہیں کہ وہی جو فارمولا ہے جو آپ نے آپ پارا کے بورڈ نہیں ہو سکتا ایک ہی سٹک سے بلکہ صحیح بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا وجہات میں یہاں پہ ابھی جو وزارت عظمہ کی دور لگی اس میں چھے کینڈیڈٹ almost some نے آئے ہیں ابھی تک مزید بھی شاہد آجیں ابھی تو آپ کو کیا لگتا ہے establishment کا favorite کون ہے ان میں شہباز شریف ہیں مریم نواز بھی excuse me ایک time ان کا بھی نام آ رہا تھا بلاول ہیں آپ کو پتہ ہے باقی خواجہ صاحب بھی دو تیار ہو گئے ہیں احسن اقبال بھی اپنا نام دے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے establishment کا favorite کون ہے ان میں سے فلال دیکھیں جی establishment کیے اگر نظریہ سے دیکھیں آپ so بہت مشکل سوال کیا آپ نے مگر میرا خیال ہے کہ establishment میں جو main concern ہے وہ economy ہے جو economic powers دی جا رہی ہیں care take a set up کو جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اس میں economic governance جو ہے وہ main governance ہوگی پہلی بات دوسری بات جو الگ الگ دیکھیں پاکستان کے تین یا چار capitalز میں پاکستان کی linkages ہیں دنیا میں تو دو سو ممالک ہیں مگر واشنگٹن سے آپ کو کو سمحال کے رکھنا ہے آپ نے اور اس وقت اب آپ بڑے عرصے بعد واشنگٹن سے پھر سے آپ کی تھوڑی سی تھوڑی سی مرمت ہو گئی ہے اسے آپ وہ نہیں کر سکتے واشنگٹن کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے انگلن سے آپ کی ڈیپلوماتک نہیں ہے ملٹری ملٹری ہے مگر لندن ایک capital ہے ریاض اور ابو دابی کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے اور پھر چین یہ پانچ جگہیں ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے باقی بھاڑ میں جائیں تو ان ان کا بھی perspective آپ نے دیکھا ہندوستان صرف رہ گیا باقی تو آپ کو پتہ سارے stakeholder تو آپ نے بتا دی ہاں مگر ہندوستان سے آپ نے ان کے through up deal کرنا ہے جیسے ہندوستان کی آج امریکہ کے ساتھ بڑی جائے جائے ہے ہندوستان کی سعودیوں کے ساتھ جائے جائے ہو گئی ہے ہندوستان کی امراتیوں کے ساتھ جائے جائے ہو گئی تو وہ آپ کے through deal کریں گے آپ directly نہیں deal کر سکتے موڈی ساد اگر آپ کو انگیج کریں گے تو ان کی through کریں گے مگر clearly نظر آ رہا ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان کے future واشنگٹن اور لندن میں لیے جاتے تھے ادھر میٹنگز ہوتی تھیں لندن میں بنظیر اور زرداری صاحب ادھر لوگوں سے ملتے تھے جدھر میں ہوں مگر یہ UAE میں UAE کی جو شیفٹ ہے عربیوں کا شیفٹ ہے اس سے نظر آنے لگ گیا کہ شریفوں کی جو انویسمنٹ ہے اور شریفوں کا جو کینڈیڈٹ ہے وہ شاید بھاری پڑے میرے تجزیع کے مطابق شریف مگر شاید جو باقی ہیں وہ اچھا یہاں پر یہ جو آپ نے سارا سیناریو ایک پکچر پینٹ کی ہے اس میں عمران خان کو ایزا آپ کو پتہ ہے انٹی ویسٹ کچھ عرصہ پہلے تک ان کے انٹریویوز نے سارا جمود توڑا ہے لیکن انٹی ویسٹ کا وہ فینامینا وہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن عمران خان کو مغرب سپیشلی امریکہ ایکسپٹ کرنے کو اپتیار ہے آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تو ملاقاتیں بھی ہوتے ہیں آپ کی تو اب ادھر کیا نیریٹیو بگ بلٹ ہو رہا ہے یا ایک سوفٹ کورنر ہو رہا ہے وہاں پہ ای تک لیس عمران خان اور اس کا جو کنسرن عمران نہیں تھا اس کنسرن جو تھا وہ پاپلزم تھا وہ پاپلزم وہ ایک نیشنل قسم کا پاپلزم جہاں جہاں آپ کہتے ہیں یہ یہ کر کے آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جاؤ دفعو اب عمران فرانکلی اگر آپ عمران خان کا کریئر دیکھیں تو انہوں نے آتے ہی کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں کرنا ہم ٹرکی کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے ہم ملیجیا کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے امریکہ کو آپ نے ایسی نہیں بولا انگلنڈ کا آپ نے اپنا دورہ کینسل کیا شلوار کمیز پہن کے وائٹ ہاؤز میں چلا گیا بہت سارے لوگوں نے کہا یہ کیا پرسنلی بھی اور اس کی جو پولٹکس تھی وہ پوپلزم کی تھی مگر جس طریقے سے اس کو سپن کیا گیا جس طریقے سے اسے بیچا گیا فرانکلی امران خان کیا بات کر رہا تھا امران خان تو وہی بات کر رہا تھا سبھی بھائی جو فوج پچھلے بیس سال سے کہہ رہی تھی امران خان کہتا تھا ڈرون نہ مارو فوج بھی یہ کہتی تھی آئی سائی بھی یہ کہتی تھی امران خان اور بائی دو وے فورن آفیس بھی یہ کہتا تھا امران خان کہتا تھا مذاکرہ طالبان کے ساتھ کرو جنگ نہ کرو فوج بھی یہ کہتی تھی فورن آفیس بھی یہ کہتا تھا آئی سائی بھی یہ کہتا تھا تو فورن آفیس اور آئی سائی کے لوگ اور فوج کے لوگ تو آج بھی واشنگٹن آتے ہیں تو امران خان بچارے کو ڈھائی سال میں پونے تین سال میں آپ نے انٹی آپ نے وہ کیوں بنا دیا بکوز وہ ایک پنچنگ بیک تھا اب اس حساب سے کیا اس کی ایکسیپٹیبلیٹی آج ہے عمران خان نے جو شور مچایا ہے to be very honest پچھلے ڈیٹھ سال میں اس میں اس نے جو ناک میں دم کیا ہے بہت سارے لوگوں کا کچھ صحیح دم غلط غلط کیا ہے کچھ صحیح کیا ہے کچھ جگہوں پہ انہوں نے آج خود فرانکلی اور خان خود کہتا ہے میں نے دو تین ہفتے پہلے میں نے انٹیویو کیا خان کا میں نے کہا بھئی ادھر لوگ آپ سے irritated ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے ڈانل لو کبھی حسین حکانی کبھی سائفر کبھی یہ کبھی وہ اب آپ کہہ رہے ہیں بانجوا اس میں بہت ساری یوٹرن کے اوپر یوٹرن کے اوپر آپ نے بہت سارے گول چکر کٹیں تو خان نے تھوڑا سا ان دنوں میں اپریل سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں سردیوں تک ایک الگ narrative نکالا پھر تھنڈا کیا سپرنگ میں پھر اب پھر سائفر والا شروع کر دیا ہے تو خان کی جو position ہے اس سے definitely واشنگٹن nervous ہوتا ہے مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن اگر nervous ہو رہا ہے تو اس کو خان کو ہٹا دیا جائے واشنگٹن کو خوش کرنے کے لیے ایسے تو ملک نہیں چلتے ایسے تو vessel states چلتی ہیں تو آپ کو yes مذاکرات کرنے پڑیں گے واشنگٹن نے کیا بات نہیں کی طالبان سے واشنگٹن نے کیا ویتنام سے بات نہیں کی واشنگٹن کیا آج بھی مذاکرات نہیں کر رہا روس کے ساتھ واشنگٹن کا سب سے بڑا جو دشمن ہے چین کیا واشنگٹن اس سے جا کے نہیں بلکل ابھی ہنری کسنجر جی اس کو بھیج دیا سو سال کے بندے کو بلکل اچھا وجہت میں یہاں پہ ابھی جو آپ dynamics international بتا رہے ہیں تو ابھی جو بائیڈن himself وہ بھی trouble میں ہنٹر بائیڈن کے بھی issues چل رہے ہیں ابھی senator مکارتھی نے بھی کل باتیں کی تو اب یہ جو اگر administration کی وہاں پہ کوئی change آتی ہے جو کہ لگ رہے impeachment اگر ہوتی ہے بائیڈن کی let's say we assume at the moment کہ اگر وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور Trump administration آتی ہے تو کیا یہ international impact جو پاکستان پہ بھی اس طرح پڑے گا اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اسی آپ good question دیکھو سبھی ہم نا ہمیں تھوڑا سا اب ہمارا جو system ہے وہ ان کے system سے تھوڑا الگ ہے ٹھیک ہے ان کی policies جو بنتی ہیں دو اقدم کوئی آ کے صدر آ کے نہیں کہہ سکتا جیسا ہمارا کوئی gq میں بندہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ بھئی آج ہم انڈیا ہمارے ٹینک ٹینکوں کو زنگ لگیا ہے اب ہندوستانیوں سے ہمیں ہاتھ ملانا پڑے گا یہ ایک one man decision ہیسے نہیں ہوتا right ادھر کوئی شاہ نہیں بیٹھا جس کا فرمان چلے ادھر ایک بڑا لمبا آرک ہوتا ہے policy making کا اور وہ جو policy making ہے وہ obviously جو حکومت ہے اس کے تین ادارے ہیں ایک executive ہے مطلب white house اور اس کے administration ایک obviously ان کی congress ہے جسے legislature کہتے ہیں ہم اسے پارلیمان کہتے ہیں یہ اسے legislature یا congress کہتے ہیں تیسرا obviously ان کا court ہے اب ان کا ہمارے بھی تین ہیں ان کے بھی تین ہیں مگر ان کے تینوں میں وزن ہے ہمارے میں ایک میں شاید وزن ہے right تو اس حساب سے اب ہندوستان کی جیسے بات کریں اب بیس پچیس سال پہلے جب ہم frontline ally تھے ہمارے صدر ادھر آ کے state guest بنتے تھے ہمارے صدر کے لیے کھانا بنتا تھا ہمارے صدر کے لیے وہ cam david میں اپنا weekend house کھول دیتا تھا جارج و بوش پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں اس وقت ہندوستان کیا کوئی lobby نہیں تھی کوئی game نہیں تھا ٹھیک ہے اس وقت ہم frontline state تھے مگر جیسے ہمارا دوگلا پنج شروع ہوا تو ہندوستان نے اس کا advantage لیا ان لوگوں نے بھی notice کیا افوانستان میں جو یہ ایک طرف سے پیسے لینا دوسری طرف سے طالبان کو support کرنا ایک طرف سے اتحادی بننا اور weapon لینا دوسری طرف سے ان کے لوگوں کا ہی نقصان کروانا اس basis پہ جو بیس سال کی جنگ چلی ہے جو بائی دوئے امریکہ ہاری ہے اس پہ اب legislature میں press میں ایک national mindset میں ایک چیز establish ہو گئی ہے کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے بیس سال پہلے آپ باہر جاتے تھے ریسٹران میں جاتے تھے کوئی پوچھتا تھا آپ سے کہ آپ کدھر سے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں انیورسٹی میں تھا یہ جو پیچھے جھنڈا لگا ہوا ہے ریٹ میں میشگن میں تھا تو میں کہتا تھا میں پاکستان سے اوہ زبردست دوستی ریٹ اوہ پارٹنرز ان دو وار اگر کوئی پڑھا لکھا دی ہوتا تھا تو اسے پتا ہوتا تھا آج اگر آپ باہر جائیں کسی بیٹھیں اور کہیں پاکستان سے وہ کہتا ہے اوہ اوکی کیونکہ بیس سال میں آپ نے اپنا امپریشن سڑک پہ خراب کیا لوگوں کے دل میں دماغ میں خراب کیا لیجسلیچر میں خراب کیا ایگزیکٹیو آ کے کل ڈانلڈ ٹرمپ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا بھئی عمران خان میرا دوست ہے میری جو اہلیہ ہے وہ بھی اسے لائک کرتی ہے وہ بڑی سمائل سمائل کر رہی تھی جب وہ آیا تھا پچھلی بار رائیٹ تو وہ ہمارا دوست ہے اسے چھوڑ دو ایسے ایسے نہیں ہوتا کیونکہ ایسی آدمی سوری ام رننگ آٹا تھا ٹائم آئی اپولوجیز ایک بڑا امپورٹنٹ سوال عمران ریاض کے متعلق آپ ایک بڑے آپ کو پتہ ہے منجے ہو جنرلس آپ کے بڑے کانٹیکس بھی ہیں آپ عمران ریاض کے کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عمران ریاض ابھی کس حال میں ہوں گے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے اور ان کی واپسی کے بارے میں یہ کارنڈی بہت سے لوگوں کا سوال ہے آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے اس کا اگر آپ کو جواب دے دے پلیز یار ایک تو آہ فرسلی سیفٹی کنسرن جو ہیں وہ ہم سب کے لیے ہم we're all very concerned آم آئی نو آہ فور افیکٹ آہ کے جو آر ایس ایف ہے جو شاید دنیا کے سب سے موتبر آہ انویسٹیگیٹیو ایجنسی ہے آم فور جنرلسٹ آہ ان سے جب میری بات تھی تو انہوں نے تو کافی عرصہ پہلے ہی آہ ڈیکلیئر کیا ہوا تھا لیکن اسے اسے deny کر دیا گیا تھا آپ کو پتہ ان کے وکیل نے بھی کچھ لوگوں نے کہا جی ملاقات اب تو کچھ بات ہو رہی ہے کہ بال بڑے ہوئے داڑی بڑی ہوئی کسی سپیس میں بھی جی ہاں تو انہوں نے جب 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 یہ بولا تو اس کے بعد جو پریشر ہے وہی میں بات کر رہا تھا تو اس کے بعد پریشر شروع ہوتا ہے to tell us more because وہ ایک international agency کو اب وہ data کس نے feed کیا کے مارا گیا ہے اب وہ اندر سے ہی اس international agency نے بات کی اب اگر ان کی وکیلوں سے بات کریں یا جو بھی کریں i to be very honest i know as much as you do at this point but clearly میرے لیے what's more important is کہ ان کے parents ان کی family جی میری تو انفرمیشن اچھا میں آپ کو بتاؤں وجہات میں میری جو انفرمیشن ہے آج میری بلکہ بڑی solid information جو ہے نا وہ overseas سے آئی انہوں نے بھی confirm کی ہے کہ امران کی مطلب انہوں نے کہا he's okay الحمدللہ مطلب it means i think a lot ابھی آپ کو پتا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی کا چراغ نظر آجائے تو i think let's let's drop it here because ان کی family سنتے ہیں پھر we don't want to hurt there like in any type of because you want to talk about it much because یار دیکھو مطلب میری بیٹی سن رہی ہو یا میری ماں سن رہی ہو کہ یہ دو بندے بیٹھے میں ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے تو hope ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ واپس بھی آئیں گے اور ابھی جلد ہی اپنا کام بھی سبھلیں گے آپ کے بھی وہ بڑے قریبی دوست ہوں گے ہمارے بھی جاننے والے اور مید ان کو بڑا فین بھی ہو آپ کی طرح اور دعائیں ہماری نکلتی ہیں آپ کو پتا ہے ان دنوں میں بھی خاص طور پر اور تقریبا ستر دن ہو گئی اور یہ دیکھو یہ ایک چیز انٹرسٹنگ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب بائلنس کو نارمل بنا لیتے ہیں نا جب نارمل بنا لیتے ہیں اس دن میں تیمور جھاگڑا صاحب سے بات کر رہا تھا کہتا ہے ہونے دو یہ ذاتی پی ٹی آئی کے تیمور جھاگڑا کہتا ہے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا جتنا آپ ظلم کرتے ہو اتنا جو جس پہ ظلم کر رہے ہوتے اس کا جو پین کا ٹولرنس ہے نا وہ اور زیادہ ہوتا ہے وہ اور تگڑا ہوتا جاتا ہے تو آپ کر لو آپ نے جو کرنا ہے کر لو مگر ایک چیز نہیں کر رہے کہ ہم اور تگڑے ہوتے جا رہے ہیں یہ آلٹیمٹلی عمران کی جو کہانی ہے وہ جب بھی نکلے گا اور انشاءاللہ نکلے گا and we hope کہ وہ صحیح سلامت نکلے مگر وہ جیسے وہ کل آکے جو بھی بولے گا اس کا دس گناہ زیادہ وزن ہوگا جو وہ دو مہینے پہلے بولتا تھا یا کہتا تھا i hope یا ultimately کوئی obviously جو یہ press conference والا اگر ہم formula نکالیں کہ وہ بھی آ کے کوئی press conference کرے اور کہے کہ جی میں اب جا کے میں Australia settle ہو رہا ہوں یا امریکہ جا رہا ہوں یا میں جلا وطن ہو رہا ہوں یا میں نے journalism نہیں کرنی کیا وہ ایسی کیا deal مانگ رہے ہیں کوئی deal ہی مانگ رہے ہوں گے نا جو press conference والے ہیں so one wonders کی وہ کیا deal ہے کہ پاکستان کا شاید سب سے دیکھا جانے journalist کے پاس آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے خاموشی ہوتی ایک زبان ہوتی ہے بولنے کی وہ ہی آپ کو پتہ ہے مو بند کر دے بس everything is fine بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھانٹ یہ آپ سسٹینی بھائی جی مجھانٹ میں ہی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بدقسمتی سے میں i'm running out of time میرا دل چاہیے آپ کے ساتھ ایک دو اور سیشن ضرور ہوں گی ربا ہے میں بہت원이 ہوتا ہے نہیں ہوتا ربا ہے ہم نے بeda入 کریں ہے ہم نے بہتدیا ہے ہم نے س bloody پیغہ کیا کبھی